سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم کی کیونکہ ہمارچل پردیش میں جو ایک نیا موسم کا پیٹرن ہے وہ واقعی تباہی لارہ ہے دیپکا کیونکہ لینڈ سلائیڈ جس طریقے سے اس بار مونسون کے موسم میں دیکھنے کو ملا ہے اس نے ہمارچل کی صورت کو بدل کر دیا ہے جہاں وہاں کے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ درکتے پہاڑ اور کھسکتی زندگی کے بیچ یہاں پر پھرسی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی فیلال وہاں کے تازہ حالات کیا ہیں اس رپورٹ میں دیکھیں ہمارچل پردیش میں مونسون کا روت روپ پرلیلہ رہا ہے بادل جہاں بھی برس رہے ہیں زمین پھار رہے ہیں پہاڑ تو رہے ہیں بھو از کھلن کی مار سے سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں تصویریں چنگگر شملا این ایچ پانچ پر ہوئے بھو از کھلن کی ہیں پہاڑ سے بھاری ملبہ ہائیوے پر بھر بھرا کر گرتا دکھ رہا ہے لگاتار بارش کے چلتے پہاڑوں سے چٹانے کھسک رہی ہیں چکی مور کے پاس ہوئے بھو از کھلن کے بعد سڑک پوری طرح بند ہو گئی ہمارچل میں تباہی کی ایک اور تصویر دیکھیں چمبہ زلے میں بھیشن حادثہ ہوا ہے یہاں پہاڑ سے بولڈر گرنے کے بعد تیسا بیرہ گھڑ مارک پر پولیس کی ٹاٹا سمو گاڑی حادثہ کا شکار ہو گئی حادثہ کا شکار ہوئی کار میں ہمارچل پولیس کے نو جوان سمیت دس لوگ سوار تھے کار میں سوار سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے تین لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہیں شملا سے سامنے آئیو ڈڑاؤنی تصویروں کو دیکھیں شملا کی چوپالک شہطرے میں لگاتار دو دن سے بارش ہو رہی ہے جس کے بعد لینڈ سلائٹ ہوا اور اسی راستے سے سکول جا رہی ایک چھوٹی بچی نیچے گر گئی اور ملبے میں پھنس گئی جسے گرامینوں نے جیسے تیسے بچایا تو ادھر کار کا شملا نیشنل ہائیوے پانچ پر روزانہ لینڈ سلائٹ ہو رہی ہے نون سٹاپ لینڈ سلائٹ کے چلتے پردیش میں ابھی دو نیشنل ہائیوے سمیت دو سو بیالی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں سلوگڑا آپ کو دکھا دیتی ہوں کیا حالات یہاں پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے بولڈر جو ہیں وہ سڑکوں پر گرے ہیں بڑی بڑی چٹانے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سڑکوں پر گرے نیشنل ہائیوے کے جو حالات ہے بہت بھی بھی بھیانک ہے مٹی ملوہ پتھر اور یہ حالات جو ہیں ہر جگہ ہے نیشنل ہائیوے پر کبھی بھی لانڈ سلائٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ نیشنل ہائیوے پر چل رہے ہیں تو وہ اپنے رسک پہ چل رہے ہیں کیونکہ کبھی بھی لینڈ سلائیڈ ہو رہا ہے کبھی بھی بڑے بڑے بولڈرز گی رہے ہیں وہیں شملہ موسموی بھا کی طرف سے چودہ اگست تک بھاری بارش کا یلو الڈر جاری کیا گیا ہے اس دوران لینڈ سلائیڈ ہونی کی آشن کا بھی جتائی گئی ہے اور بات ایک اور پہاڑی رات جکی کریں جی ہاں ہم بات کریں انتراخن کی جاپر ملبے لگتار پہاڑ سے ٹوٹ کر کے گر رہے ہیں اور ساتھی وہاں کے لوگوں کی زندگی بھی بہت بری ہو چکی ہے اور حالات یہ ہے کہ کئی جگہ پہاڑ درک رہے ہیں کئی ایسے زلیں ہیں جس کے لئے موسموی بھاگنے اگلے دو دنوں کے لیے ریڈ الڈر جاری کر دیا ہے اترا کھنڈ میں بھی مونسون کا بھیشن وناش جاری ہے پہاڑی راج میں کہیں بھوز کھلن تو کہیں افنتی ندیوں نے لوگوں کی مشکل بڑھا دی ہے کوٹ دوار میں بادل پھٹنے سے بھیشن تباہی مچے سہلاب نے سب کچھ بھست کر دیا پنیالی نالے میں اوفان سے گبر سنگھ کیمپ اور کوڑیا گھروں میں پانی گھس گیا آٹھ گھنٹے کی وارش نے قصبے میں ایسا قہر برپایا اس سب کچھ تحسنہ سو گیا بھوز کھلن دو دن پہلے ہوا تھا لیکن کوٹ دوار میں زتی تھی ابھی بھی نہیں سوگر پائی ہے این ایچ پانسہ چونتیس کوٹ دوار کوڑی تین دنوں سے بند ہے جس کے چلتے کئی لوگ پھنس گئے ہیں حالات یہ ہیں کہ سڑکوں پر جی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر لوگ آس پاس کے گاؤں میں جا رہے ہیں یہ گھر ہے یہ گھر کبھی بھی گر سکتا ہے اور اس گھر میں جو استیتی بنی ہوئی ہے اس میں چار چار سے پانچ پانچ فٹ اندر گارد آ گیا ہے جس کی وجہ سے مکان چھوڑ کر لوگوں کو جانا پڑا کوڑیالا بلوک میں ابھی بھی سیکروں گھروں کے اندر ملبا بھرا ہوا ہے منظر ایسا ہے کہ گھروں کا پورا سامان تباہ ہو چکا ہے اس علاقے سے دو سو سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر شفٹ کرنا پڑا تھا سی ایم پشکر دھامی نے بھی کور دوار کا دورہ کیا اور بار پربابت لوگوں تک آوشک ساہیتہ پہنچانے کے آدیش دیئے اور جن جیون کو جلد پٹری پر لانے کے لیے یو دستر پر کام جاری رکھنے کے نردیش دیئے ہیں اترا کھنڈ میں حالات ابھی صدرتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں راج کے چھے زلوں میں اگلے تین دن بھاری ہیں دہرادون موسم کے اندر نے بارہ سے چودہ اگست کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا ہے چہری دہرادون پوری چمپاوت نینی تال ادھم سنگ نگر میں بہت زیادہ بارش کی سمحاونا ہے